بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راد نیوز کے ویلاک کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم ذکر کریں گے اپنی صحافی برادری کا یعنی ہم اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں گے ذکر ہے پاکستان ٹیلی ویجن لاہور میں ہونے والی تین اینکروں کی غیر قانونی بے ذابطہ تقروریوں کا ان تینوں اینکروں کو ساڑھے سات لاکھ روپے مہانہ پر تین سال کے لیے بھرتی کیا گیا ہے اس بھرتی کا بوجھ اگرچہ منجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویجن کی گردن پر ہے لیکن اس کے پسر پردہ ہمارا خیال یہ ہے کہ نگرہ وزیر اطلاعات مرتضہ سولنگی ہیں بہرحال اس معاملے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے منجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویجن کو ایک خط لکھا ہے اس میں ان تقروریوں میں ہونے والی قانونی بے ذابتگیو کی نشاندی ہی کی گئی ہے جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا خصوصی طور پر نوازے جانے والے یہ تین اینکر وجہت مسعود عمران شفقت اور گوھر بٹھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے خط نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے دوہزار اٹھارے کے فیصلے کی دھجیاں اس سے بکھیری گئی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ کیبنیس سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے مینجمنٹ پوزیشن اسکیز ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے فیصلے کی بھی سریخ خلاف وردی ہے ہم پہلے ہی بیروکریسی کی جانب سے بیجا مراعات کے خلاف ہیں ان کی بھاری تنخواہوں کے خلاف ہیں ان کے مفت پیٹرول اور ان کے مفت بجلی کے بلو کے بھی خلاف ہیں ایسے میں جب پاکستان ٹیلی ویجن تین پروگرام اینکرز کو گیارہ ستمبر دوہزار تیس سے تین سال کے لیے سات لاکھ پچاس ہزار روپے مہانہ کنٹریکٹ پر بھرتی کرتا ہے تو پھر ہمارے دل میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس لیے اتنا نوازہ جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے قانونی مشیر نے مینیجنگ ڈیریکٹر پاکستان ٹیلی ویجن لاہور کو اپنے خط میں آگاہ کیا ہے کہ ان اینکرز کا تقرر قوایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر کسی اشتہار اور کھلے مقابلے کے کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں کسی دوسرے امیدوار کو موقع نہیں دیا گیا خط میں لکھا گیا ہے کہ ان تین اینکرز کو تین پروگراموں کے لیے سات لاکھ پچاس ہزار روپے مہانہ کی یکمش اجرت پر تین سال کے لیے بغیر کسی مقابلے اور اشتہار کے بھرتی کرنا صرف اور صرف جانب داری ہے اور کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے قوایت کی بھی خلاف ورزی ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان ٹیلی ویجن ان اینکرز کو تین سال میں آٹھ کروڑ دس لاکھ روپے ادا کرے گا یہ کھلی جانب داری اور اقربہ پروری معلوم ہوتی ہے کہ کھلے مقابلے کو نظرانداز کر کے اشتہار نہ دے کر اور سپریم کورٹ کے دوہزار اٹھارہ کے فیصلے اور کابینہ سیکریٹریٹ کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے منیجمنٹ پوزیشن اسکیز ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو رونتے بے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کہا کہ انہیں یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ان اینکرز کے لیے نا اخبارات میں اشتہارات دیئے گئے جس میں اینکرز کے لیے مطلوبہ قابلیت تجربہ عمر کی حد اور تنخواہ وغیرہ درج ہوتی ہے اور نہیں قائدے کے مطابق انٹرویو لیے گئے اس بارے میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹس کیس نمبر تھرٹی سکسٹ ففٹی فور دوہزار اٹھارہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے میں پاکستان ٹیلیویجن کے چیئرمین منیجنگ ڈیریکٹر کی خلاف قواعد تقروری کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور ان کو دی جانے والی مرات اور تنخواہ واپس لینے کا حکم دیا تھا واضح رہے کہ یہ تقروری عطاہ الحق قاسمی کی ہوئی تھی ان کی بطور منیجنگ ڈیریکٹر اور چیئر پرسن پی ٹی وی تقروری کی گئی تھی جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا کیونکہ وہ اووریش تھے اور اس عمر میں ان کی اس عہدے پر تقروری نہیں ہو سکتی تھی سپریم کورٹ نے اس غیر قانونی عمل میں جن لوگوں کو شریک قرار دیا اس میں اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید وزیر خزانہ عساقڈار اور وزیر آزم کے پرسپل سیکریٹری فواد حسن فواد تھے ان کو اس بے قائدگی کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور اطاولہ قاسمی سے انیس کروڑ اٹھتر لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو اکینوے روپے واپس لینے کا حکم دیا گیا تھا کابینہ ڈیویجن نے اپنے فیصلے میں اپنے قواعد میں واضح کیا تھا کہ خودمختار اور نیم خودمختار اداروں میں کارپوریشن میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں ان میں تقروریوں کے لیے ذابطہ کار کے مطابق کام کیا جائے سات لاکھ پچاس ہزار روپے مہانہ کی رقم مینجمنٹ پوزیشن ایم پی ون ایم پی ٹو اور ایم پی تھری کے اسکیل کے تحت آتی ہے اور یہ بھرتی یا تقروری مینجمنٹ اسکیل پالیسی ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے تحت ہونی چاہیے کابینہ سیکریٹیریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے بارہ جنوری دوہزار اکیس کو یہ قواعد جاری کیے تھے پی ٹوینٹی وی نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اینکرز کو سات لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم کس اسکیل اور کس گریڈ اور کس قائدے کے تحت دی جا رہی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی پی ٹوینٹی اس فیصلے کو منسوخ کریں سپریم کورٹ اور کابینہ سیکریٹیریٹ کے فیصلے اور قواعد کے مطابق عمل کریں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے قانونی مشہیر نے اپنے خط کی نقول نگران وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اسلام آباد اور چیئرمین نیب منیجنگ ڈائریکٹر پیپرا اور ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھیجی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اپنے خط کے ساتھ دوہزار اٹھارہ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نقل اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے قواعد کی نقل بھی نتھی کی ہے مجھے حیرت یہ ہے کہ دوسروں کی کرپشن اور غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے وجاہت مسعود عبران شفقت جو کہ ہر غلطی اور قانون اور قائدے کی بات کرتے ہیں گوھر بٹ جو فوری طور پر یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ بات خلاف قائدہ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کی اپنی تقروری قانون اور آئین کے خلاف کیسے ہوئی اور ان لوگوں نے اسے کیسے قبول کر لیا تمہاری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے کو اس لیے دوکری نہیں دی کہ میں ہر کام میرٹ پہ کرتا ہوں لیکن جناب کاکر صاحب یہ کام تو بلکل ہی میرٹ پر نہیں ہوا آپ کی پارسائی کہاں دھری رہ گئی میری نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی کابینہ میں ردو بدل کریں انہیں مرتضہ سولنگی اور فواز حسن فواز جیسوں سے نجات پانا ہوگی ورنہ ان پر جانب داری کا ٹھپا تاہیات سبت ہو جائے گا اور ان کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے داگدار ہو جائے گا کیونکہ یہ دونوں حضرات جانب دار ہیں پہلے بھی ایک خاص گروپ کے لیے ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے ان کی حمایت مشہور ہے جہاں آپ نے بہت سے ٹیکنو کریٹ کو وزارت دی ہے وہیں پر آپ کسی سابق سیکریٹری اطلاعات کو وزیر اطلاعات رکھ لیتے تو شاید میڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے ہوتے اور جانب داری کا الزام بھی نہیں لگتا مرتضی سولنگی کا رویہ بعض سیاسی جماعتوں کے لیے بلکل جانب دارانہ ہے اور وہ خود ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں اس لیے ان کے مفادات پی ٹی وی کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ پی ٹی وی کو کیوں کر چاہیں گے کہ وہ ترقی کرے بلکل ایسے ہی جیسے ایک سابق وزیر صاحب نے اپنی ائر لائن بنائی تھی پی آئی اے کو تباہ کر کے آج فواد حسن فواد انہی کے اشاروں پر پی آئی اے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ پی آئی اے کی روٹس بڑھائے جاتے پی آئی اے کے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا اس کے روٹس بڑھتے بلازموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تاکہ کام کرنے والے لوگ ملتے ہیں لیکن افسران کی ایک فوج زفر موج ہے جس سے نجات پانے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جا رہا ایک طرف آپ آئی اے میف سے مذاکرات کرتے ہیں دوسری طرف اپنے بیروکریٹس کی برات میں پیتالیس فیزت اضافہ کرتے ہیں یہ آپ کے ماتھے پرے کالک کی طرح رہے گا عمران شفقت اور گوھر بٹ کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وجاہت مسعود سرعام ہم جنس پرستی کی حمایت کر چکے ہیں تو ایسے بداخلاق اور بد کردار افراد کو آپ پاکستان ٹیلی ویجن کا ریٹ فارم مہیا کریں گے اور وہ بھی خلاف قائدہ قانون کے تمام ذابطوں کو توڑتے ہوئے جناب وزیر آدم صاحب اس کی اصلاح کر لیجئے ویسے بھی یہ تینوں حضرات اپنے یوٹیوب چینلز پر ایک خاص سیاسی جماعت کی مخالفت اور ایک خاص سیاسی جماعت کی حمایت کرتے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویجن پر آنے کا موقع دینا پروگرام کرنے کا موقع دینا اس بات کی زمانت نہیں دیتا کہ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ انصاف کریں گے کیونکہ اب الیکشن ہونے والے ہیں اور ان الیکشنز میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے لیکن ان تقرریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور انوار الحق کاکر صاحب آپ جوان ہیں آئندہ زندگی میں یہ تحمت آپ کے سر مسلسل چپکی رہے گی کیاہذا ابھی وقت ہے کہ اپنے چہرے سے آپ یہ داغ دور کر لیجئے اور جو بھی کام کیجئے ذابطے اور قائدے کی حدود میں رہ کر کیجئے سامین و ناظرین کرام ہمارا ویلاگ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر